اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں کویک ایڈ ایزی چھکن بیانی چینل سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے تین چمچ آئل اور اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے پیاز باری کٹی ہوئی دو گٹی اور اس کو میں نے پراؤن کر کے پلیٹ پر سائٹ میں نکال کے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اسی آئل میں جو بچ گیا ہے پیاز پراؤن کر کے نکال لیتی چکن میں نے ایڈ کر دی ہے آدھا کلو تین پاؤں کے قریب ہے چکن اور اس میں جن جن گارلک پیسٹ میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے آلو دو عدد دو عدد میں نے آلو اس میں ایڈ کر دی ہے اس کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے اچھے سے بھون لینا ہے آلو اور چکن کو اب یہ ہے گا شان بریانی مسالہ میں نے تین چمچ شان بریانی مسالہ پیالے میں لے لیا اس میں آدھی چمچ میں نے پیسی بھی لال مرچ ہے آدھی چمچ گالے مرچ ہے آدھی چمچ حلدی آدھی چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے پسا ہوا دھنیا یہ سب مسالہ میں نے اس میں چکن اور آلو میں ٹال دیا ہے اور اس کو اچھے سب چلا کے پانچ منٹ ڈھکا ڈھاک کے رکھ دیں گے اب یہ آجاتا ہے ثابت کر مسالہ اس میں تیز پاتھ ہے بڑی لائچی ہے لانگ ہے سپیز زیرہ ہے اور تارچی نہیں اس میں ہم ڈال دیں گے اور ٹیمارٹر میں نے لے لی ہے آدھا کیلو اور ہری مرچ ہے چار سے پانچ ٹیمارٹروں کا چھلکا ہم اتار کی پھر اس میں ایٹ کریں گے تاکہ یہ بریانی میں ڈیزول ہو جائے نظر نہیں آئے کیونکہ بعضوں کی موں میں آتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا چھلکے اس لیے آپ اتار کے ڈالیے گا دہی ہے گا ایک پا اس میں ایٹ کر دیں گے ہوں اور اس کو چمچ چلا کے اچھا سے مکس کرنا ہے اور پھر اس کو ہم رکھ دیں گے دو سے تین میٹ پکنے کے لیے نمک ڈال دیں گے آپ ایک چمچ اور ہز بزائی کا جتنا آپ پتاننا چاہے میں نے اس میں ایک چمچ ایٹ کیا ہے نمک اب یہ ہم نے چاولوں کا پانی بوائل کر دیا ہے اس میں میں ڈالوں گی ثابت گرم مسالہ اور یہ بڑی لائچوی ہے لاؤنگ ہے اور تارچوی نہیں ہے یہ سب کال کی جب سے پانی بوائل آ جائے تو آمن چاولوں کو رکھ دیا تھا سوفٹ کرنے کے لیے ڈیپ کر کے تین سے چار سے پانچ چمچ پونے میں چھوٹا اس سے میں نے ڈالیا ہے نمک اور یہ ہمارا جو اور یہ گرم مسالہ میں اس میں اٹھ کر دوں گے میں نے شروع میں سٹارٹ میں سابق گرم مسالہ نہیں ڈالا ہے دیکھ لیں اینڈ میں جب چاہاں ٹیمارٹر کھل گئے ہیں اس کے بعد میں نے گرم مسالہ اٹھ کیا ہے اب یہ چاولوں کو میں نے بھکو کے رکھ دیا تھا آدھا گھنٹے یہ بھیک گئے ان کو میں نے نکال دیا اس کو میں نے بلتے کے پانی بھال دیا چاولوں کو جب ایک کنی رہ جائے گی تو ہم چاولوں کو نکال لیں گے اب یہ مسالہ ہے جب بڑے پتینے میں میں ڈال دیا اور اس کے اوپر یہ ابلے ہوئے چاول میں میں ڈال دیا ہیں ٹھیک ہے اس طرح تہلے گانے ہیں سب سے پہلے ہم نے مسالہ رکھنا اور اوپر سے ہم نے چاول ڈال دینا ہے اب یہ ہے گا زردے کا رن جب مجھے زیادہ ٹاک کر رہے کے چاول اچھے لکھتے تو میں ہلکا ہاتھ اپنے زردے کے رن کے آپ اپنے حضاب سے ڈال دیجئے آپ کو جتنا ڈال نہ بھر دیکھنا اور اوپر سے ہم اس میں تلیفی پیاس پراؤنک لگے اوٹھ لگ دیں گے اور اس کو ہم ڈھکا ڈھاک کے پاس سے چھ سات منٹ تک پکھنے کے لئے لگ دیں گے ٹھیک ہے دس منٹ کرنے ایسے کریں دس منٹ آپ اس کو پکھنے لیں آئیے دیکھیں ڈن ہوگا یہ بریانی تیار ہے آئیے دیکھوں کوئک اینڈ ایزی چکن بریانی ریسپی آپ کی ڈن ہوگئی ہے بہت ہی مزے کی بہت ہی مزے کی لذیب ہے اوان اسپون میں نے لیا ہے بہت مزے کی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اگر آپ کو میرے چانل پر نئے ہیں تو دل جس میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے سب کے سمت شیئر کیجئے اور چکن بریانی مزے لے کے کھائیے اور سب سے تاریخیں جوٹھوڑیے اور اپنا بات خیال رکھیں مجھے دیجئے جائزت میکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ